ایسے چار بہترین سٹاکس کے ساتھ جہاں پر بہت ہی اچھا ٹریکشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور آنے لے ٹائم میں بھی آپ کو کافی اچھا پیسہ بننے کی امید ہے تو چارٹ پیٹنز بہت ہی امیزنگ بنے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ میرے ریڈار پر بھی آئے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا پہلے ہم نے بات کی تھی مرزا انٹرنیشنل کی لکیتا انفرا وارٹیک وباغ میں میں نے آپ کو دو دن سے لگاتا میں بول رہا ہوں کہ وارٹیک وباغ مجھے ابھی بھی بہت اچھا لگ رہا ہے چارٹس پر اور اب ضرور اس میں نظر بنا کے رکھے گا کہ بہت ہی اچھا بریک آؤٹ ہے اس میں وارٹیک وباغ میں اور ابھی چلا بھی نہیں ہے تو چلنے کی امید کافی زیادہ ہے تو ابھی نیچے آیا تھا تھوڑا سا تب بھی اگر آپ نے لیا ہوتا تو ضرور آپ نے اچھے کھاسے پیسے آج ہی بن گئے ہوتے ابھی بھی اس طرح کے مارکٹ میں جو کے سائیڈویز مارکٹ ہے آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا پیسے لے کافی ٹائم سے سائیڈویز مارکٹ ہو رہا ہے اور مارکٹ آپشن ضرور دیتا ہے آپ کو چانس ضرور دیتا ہے it is up to you how you will in cash that particular thing تو without wasting any time let's quickly start this video but before we start this video i would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور give me a thumbs up اور آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تو آج کو جو پہلا stock ہے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں خادم انڈیا خادم انڈیا میں مجھے کیوں پسند آ رہا ہے in fact اگر آپ آج دیکھیں گے تو لیدر سٹاکز کافی زبردست چلے ہیں اور اسی کی شرینڈی میں خادم جو ہے خادم مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے آج ایک تو بیس پرسند چل گیا ہے تو تھوڑا سا اگر ریٹریس ہو تو آپ وہاں پر لینے کی چیزٹہ کر سکتے ہیں کہاں پر لینا ہے اور کیا اس کا resistance تھا اگر آپ دیکھیں گے تو آج چاروں ہی اپنے daily exponential moving averages کو cross کر کے اس نے اپنی کافی اچھی closing دی ہے ایک سو پچانوے دو سو ایک دو سو سولہ اور دو سو انتیس یہ چاروں ہی daily exponential moving averages ہیں 20, 50, 100 and 200 200 جو last پڑاؤ تھا دو سو انتیس وہ بھی آج cross کر کے دو سو تیس پر closing دی ہے تو کل کیا کرنا ہے اگر آپ کو کل اس میں ملتا ہے دو سو تیس پر بھی تو دو سو تیس پر بھی لینے کی چیزٹہ کر سکتے ہیں otherwise دو سو سولہ کا stop loss لگا لیجی اور اس میں جو next پڑاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے مجھے کچھ دو سو اسی کا تو stop loss کیا ہو جاتا ہے stop loss اس میں دو سو سولہ کا ایک stop loss لگا کے رکھی گا اور target جو دیکھتا ہے target آپ کو بہت ہی اچھا دو سو اسی کا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کھونے کو آپ کے پاس صرف چودہ روپے ہیں اور پانے کو کتنا ہے پچاس روپے تو کافی اچھا risk reward ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت ہی اچھا ایک آج مورو بزو کینل بنا ہے اور volume زبردست ہے اور price action زبردست ہے تو آج یہ خادم کا جو stock ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے حالانکہ میری کوئی personal holding نہیں ہے جیسا آپ سبی کو پتا ہے اگر میری کہیں پر بھی holding ہوتی ہے میں آپ سبی کو ضرور share کرتا ہوں اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا long term trader یا تھوڑا سا آپ time دینا چاہتے ہیں تو دو سو سولہ کے جگہ دو سو چھے سات کا بھی آپ اپنا اس میں stop loss بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ اگر rsi کا نمبر دیکھیں گے تو چہتر کا rsi کا نمبر ہے تو وہ بھی کافی اچھا ہے اور اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو positive crossovers already دکھ رہے ہیں mcd پر بھی تو آج کا یہ پہلا stock ہے now let's talk about the second stock sml isuzu یہ second stock ہے sml isuzu میں پہلے بھی کافی بار اپنے چینل پر discuss کر چکا ہوں اور میں نے یہ جو blue color کی line لگائی ہوئی ہے 850 کے اوپر یہاں پر میں نے بولا تھا کہ یہ breakout ہے اور بہت ہی اچھا breakout ہے اور almost ابھی 994 روپے پر پہنچ چکا ہے تو کافی اچھا risk reward مل چکا ہوگا اگر کسی نے اس چینل کو دیکھ کر sml isuzu میں invest کیا ہوگا تو اچھا کاسا return مل چکا ہوگا ابھی بھی مجھے اس کے چارٹ بہت اچھے لگ رہے ہیں اب کیا کریں جو next اس میں breakout آیا ہے وہ آیا ہے کچھ 950 کے اوپر 950 کے اوپر ابھی یہ ایک اور breakout آیا ہے 994 چل رہا ہے 950 کے چتنا نزدیک مل جائے تو آپ دیکھنے کی چیشتہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت پہلے سے رکھا ہوا ہے تو 853 کا strict stop loss یا پھر 950 کا strict stop loss لگا کر اس position میں بنے رہا جا سکتا ہے اس میں جو next product دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے almost one zero four zero کا stop loss ہو جاتا ہے 950 target ہو جاتا ہے one zero four zero کا یا پھر one zero five zero کا تو یہ بھی اسے میں لیسوزو بھی بہت ہی بڑیا شیئر دیکھنے کو مل رہا ہے اور کافی اچھا breakout بھی آیا ہے اس کے چارٹ پر اگر آپ اس کا دیکھیں گے تو 74 کا RSI نمبر ہے اور MACD پر already positive crossover چل ہی رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا شیئر ہے اور آپ اپنے ریڈار پر اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اس میں بھی میری کوئی personal holding نہیں ہے تو ایک disclaimer آپ کو ہر stock کے ساتھ میں ضرور دیتا ہوں now let's talk about the third stock of the day اگر آپ کو ابھی تک ویڈیو پسند آ رہی ہے تو do give me a thumbs up and you can share this video with your friends and family as well اور اگر ابھی تک آپ نے میرا channel ہی subscribe نہیں کیا ہے تو quickly جا کر میرا channel ضرور subscribe کو لیجئے bell icon دبانا مت بھولے گا now let's talk about the third stock of the day تو third جو stock ہے اس کا نام ہے Everest Industries Everest Industries کیوں پسند آ رہا ہے اس میں کافی time سے ایک consolidation چل رہا تھا یہ ایک level کا consolidation تھا آج اس نے کافی اچھا breakout دیا ہے اور breakout دینے کے بعد اوپر closing بھی دی ہے اب اس میں کیا کریں اگر کسی کی position already ہے اور آپ اس میں بنے ہوئے ہیں تو جو next پڑھا دیتا ہے وہ 865 اور 865 کے بعد سیدھا 948 تو 865 اور 948 یہ دو پڑھا ہے stop loss کیا ہو جاتا ہے 800 روپے کا ایک stop loss یا پھر 790 کا ایک stop loss اور target کیا ہو جاتا ہے اس میں target ہو جاتا ہے 865 اور 948 کا تو یہ دو targets آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر 865 cross کر جائے تو آپ کو اپنا جو stop loss ہے وہ خسکا کر 865 پر لے کے جانا ہے اور 865 کے بعد 948 تک کا wait کرنا ہے ابھی اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو positive crossovers already چل رہے ہیں اور 73 کا RSI کا number بھی بہت ہی بڑیا ہے تو Everest Industries بھی کافی اچھا share لگتا ہے مجھے اور اچھی company بھی ہے اس میں میری کوئی personal holding نہیں ہے اور آج جو دیکھیں گے تو volume بھی بڑا زبردست ہے تو یہ آج کے تین stocks ہو جاتے ہیں now let's talk about the fourth and the final stock of the day یہ جو final stock ہے اس کا نام ہے Ador Welding Ador Welding کیوں اچھا لگایا آج Ador Welding میں آج کافی اچھا breakout آیا ہے 2020 کے اوپر یہ جو breakout ہے کافی پرانا breakout ہے یہ level جو تھا آپ کو دیکھنے کو ملا تھا September 2022 میں September کے بعد اس نے try کیا April 2023 میں تو یہ پہلا resistance یہ second resistance اور اس کے بعد یہ third resistance cross کیا ہے کافی اچھے volume کے ساتھ اس میں ایک اور chart pattern بن رہا ہے جس کو ہم بولتے ہیں cup and handle pattern یہ اس کا cup یہ چھوٹا سا handle اور یہاں پر breakout تو 2024 کے اوپر کافی اچھا ایک breakout مانا جائے گا اس کو اور اگر آپ اس کا رسائی کا نمبر بھی دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا 75 کا رسائی ہے volume بڑے زبردست ہے اور اس میں جو دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو levels وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں almost 1275 تک کے target دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو stop loss ہو جاتا ہے آپ کا 1024 and target ہو جاتا ہے 1275 کا 1275 تک کا level کا update کر سکتے ہیں چارٹ پیٹرن بڑا زبردست ہے اور ویلڈنگ کا daily کا چارٹ ہے تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے تین مہینے کے اندر اندر یہ دیکھنے کو مل سکے تو یہ آج کے چار چارٹس ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو دو گیو میں تھمس اپ آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کیا آپ کے ویچار ہیں اور اگر آپ کی کوئی پوزیشن ہے کسی بھی سٹاک میں وہ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہ کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولی